صفحہ نمبر اٹھائیس ساتوہ باپ عبادت گاہیں ہمارے گھر کے پاس مسجد ہے مسلمان نماز پڑھنے کیلئے مسجد میں جاتے ہیں مسجد ایک پاک جگہ ہے اور ہم سب کو اس کا احترام کرنا چاہیے دوسرے مذہب کے لوگ بھی عبادت کے لئے اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں کیا آپ کے علاقے میں کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کی عبادت گاہ ہے ہمیں تمام مذہب کی عبادت گاہوں کا لحاظ کرنا چاہیے اس صفحہ سے یہ قیسٹن آ سکتے ہیں مسلمان نماز پڑھنے کیلئے کہاں جاتے ہیں مسلمان نماز پڑھنے کیلئے مسجد میں جاتے ہیں مسجد کیسی جگہ ہے مسجد ایک پاک جگہ ہے اور ہم سب کو اس کا احترام کرنا چاہیے دوسرے مذہب کے لوگ عبادت کے لئے کہاں جاتے ہیں دوسرے مذہب کے لوگ عبادت کے لئے اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں کیا آپ کے علاقے میں کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کی عبادت گاہ ہے جی ہاں میرے علاقے میں ایک گرجہ گھر ہے صفحہ نمبر انتیس مسیحی عبادت کے لئے گرجہ گھر یعنی چرچ جاتے ہیں ہندو اپنی عبادت گاہ کو مندر کہتے ہیں سکھوں کی عبادت گاہ کو گردوارہ کہا جاتا ہے اس صفحے سے یہ سوالات آ سکتے ہیں مسیحی عبادت کے لئے کہاں جاتے ہیں مسیحی عبادت کے لئے گرجہ گھر یعنی چرچ جاتے ہیں ہندووں کی عبادت گاہ کو کیا کہتے ہیں ہندووں کی عبادت گاہ کو مندر کہتے ہیں سکھوں کی عبادت گاہ کو کیا کہتے ہیں سکھوں کی عبادت گاہ کو گردوارہ کہا جاتا ہے ایک پور امن معاشرے کے لیے کیا کرنا چاہیے ایک پور امن معاشرے کے لیے ایک دوسرے کا احترام بہت ضروری ہے صفحہ نمبر تیس سرگرمی دیئے گئے الفاظ سے خالی جگہ پور کریں ہندو عبادت کے لیے مندر جاتے ہیں سکھوں کی عبادتگاہ کو گردوارہ کہتے ہیں مسلمان نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں مسیحی عبادت کے لیے گرچہ گھر میں جاتے ہیں ہمیں تمام مذہب کے لوگوں اور ان کی عبادتگاہوں کا لحاظ کرنا چاہیے کیا آپ کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے فرد کو جانتے ہیں جی ہاں ہمارے سکول میں دوسرے مذہب کے لوگ بھی پڑھتے ہیں جیسے عیسائی اور ہندو ان کا لحاظ کیوں ضروری ہے ایک پور امن معاشرے کے لیے ایک دوسرے کا احترام کرنا اور تمام مذہب کی عبادتگاہوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے